بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست سی ریسپی بتانے والی ہوں بریڈ کے پاکٹس بہت ہی ایزی اور زبردست قسم کے بننے والے یہ سنیک آپ ضرور ٹرائے کریے گا میں نے ایک گلاس یا کوئی بھی آپ کٹر لے کے اس کی مدد سے بریڈ کے گول گول پیس کٹ لیں اور ان کے کناروں پہ ہم لگائیں گے پانی سمپل اور ان کو کر لیں گے آپس میں بند جیسے میں کر رہی ہوں ان کو اچھ طرح سے بند کر کے ہم لگائیں گے اس میں انڈا ایک عدد پھینٹ کے اور جی اچھ طرح سے انڈا لگانے کے بعد ہم لگائیں گے اس کے اوپر بریڈ کرم بریڈ کرم جو ہیں وہ میں نے گھر میں ہی تیار کی ہیں سارے اور اسی طرح بس لگا کے ہم ان کو کر لیں گے فرائی اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے اور باقی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہم کر لیں گے اس کی بنیں گی پاکٹ بہت ہی زبردہ سی اور جی ویورز ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے وال نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ سب کو کیسی لگتی ہیں میری ریسپی اور اب تیاری کر لیتے ہیں جی چکن کی جو ہم کریں گے ان کے اندر فیلنگ ایک جو ہے میں نے کپ لیا تھا چکن کا ایک پاوت اور مائنیز لی ہے جو میں نے چار چمچ لی ہے کیچپ جو ہے وہ بھی چار چمچ لی ہے اور نمک اور کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک آپ اپنی مرزی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں دو تین ٹیبل سپون ہم اویل ڈالیں گے کڑائی کے اندر اور ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چکن اچھے طرح سے ہم اس کو بونیں گے اتنا چکن کو بونیں گے کہ یہ گولڈن گولڈن ہو جائے جب گولڈن کلر کا ہو جائے گا تو ہم باقی انگریڈنڈ اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ اس ریسپی کو افطار میں بنائیں آپ اس کو کسی پارٹی پر میں بنائیں آپ کو مہمان آجے تو فٹا فٹ سے اس ریسپی کو ضرور بنائیں بہت ہی جلد بن جانے والی یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور جی چکن جو ہے وہ ہمارا ہو گیا تھا ڈن اب اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی بنگو بھی اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر ڈال ہے اور یہ چار ٹیبل سپون مایونیز اس کے اندر ہم میٹ کریں گے اور جی اس کے اندر ہم میٹ کریں گے کیچپ اور نمک ہم اس کو ڈال کے اچھی طرح سے ہم بس مکس کریں گے اس کو پکانا نہیں ہے بس ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ کے بچوں کو یہ تو ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے بچے سوچیں گے کہ آج ماما نے کیا بنا ڈالا آپ اس کو بچوں کے لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر بچوں کی پارٹی ہو تو ان کو تو مزہ ہی آ جانے والا ہے یہ والی ریسپی دیکھ کے کھا کے یہ دیکھیں جی ویورز ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب جی ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے بہت زیادہ نہیں بس نارمل تھنڈا ہم اس کو کر لیں گے اور جو اے نا پھر اس کو ہم بھریں گے پاکٹ کے اندر میں نے اس کو ایک پلیٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور تب تک ہم اپنی پاکٹ جو ہیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں بریڈ کا پیس اٹھائیں گے اور جی ہم چھوری کی مدد سے اس طرح درمیان میں سے آدھا کاٹ لیں گے جس کو ہم نے دبا دبا کے نا بنائی تھی پاکٹ ان کو ہم کر لیں گے ہاف ایسے اس کا کھولیں گے موں بڑا سا اس کا موں کھولیں گے اور جی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ والی فیلنگ آپ کو جتنی اچھی لگتی ہے آپ اتنی ڈال سکتے ہیں میں نے دو دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے اندر بھر کے ڈالی تھی اور بس آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں سلات پتہ لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر ٹماٹر ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے سبزی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بس بند کو بھی ڈالی ہے تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک شیئر ضرور کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ